السلام علیکم to all of you. Welcome to Mature Minds Mature Minds میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ریسنٹ سرج آیا ہے COVID-19 کے کیسز میں جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ انسٹویشنز ہیں ان کو بھی کلوز کر دیا ہے فرام مارچ 15 تو مارچ 25 ان دا نیم آف سپریم بریک تو اب یہ کیوں ہمارے پاس تھرڈ ویو آئی ہے COVID-19 کیسز کی and how is it impacting the numbers یہ تمام چیزیں ہم آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے well before going to lecture let me remind you to subscribe channel press the bell icon so that you may not miss our latest video updates آپ نے recently سنا ہوگا NCOC to reconsider the decisions on schools reopening in fact جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تب تک schools اور مختلف institutions NCOC کی guidelines کے اندر بند کر دیا گے ہوں گے from 15th of March to March 25 in fact 15 March سے NCOC جو پہلے سوچ رہا تھا کہ ہم جو marriage اور جو restaurants ہیں ان کو بھی open کر دیا جائے گا but unfortunately 15 March سے ہی ہمارے پاس جو open institutions ہیں ان کو بھی close کرنے کی guidelines آ چکی ہیں NCOC کی طرف سے اب یہاں پہ ہوا کیا ہے پہلے دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں اوورال ورڈ کیا ہوا ہے جی کہ اوورال ورڈ ہمارے پاس 11 کروڑ ستتر لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو چھوڑانے کیسز till now till the date of today آہ نو مارچ کی ڈیٹ ہے آج تو اب تک اتنے کیسز ہیں ہمارے پاس جو deaths ہیں وہ 2 ملین ایون کے 3 ملین کو بھی ریٹیچ کرنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا یعنی کہ چھوڑیس لاکھ کے قریب ہمارے پاس death ہو چکی ہیں تو صرف چار لاکھ کے قریب ہیں ہم 3 ملین پہ پہنچ جائیں گے death میں in Corona virus and recovered patients has significant number that is 93 lakh well یہ numbers ہمارے پاس show کر رہے ہیں اوورال ایک picture but ہم دیکھیں گے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ Corona کے cases زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں well this date marks April 2020 February 2020 اگر ہم start کریں تو Corona اوپر ہی جا رہا تھا لیکن ہمارے پاس جو daily new cases کے report سے وہ January اور February میں کم ہونا شروع ہو گئے تھے if you closely look at here لیکن ابھی مار چاہتے آتے ہیں پوری دنیا میں بھی ہیں as well as in Pakistan 2 جو daily cases کی تضاد ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے again same as the case with the daily death cases in the world یہ بھی ہمارے پاس کچھ اسی طرح کا ہی data show کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو 2021 میں ہے وہ death ratio کافی زیادہ بڑھ چکی ہے because of the COVID-19 now let's talk about پاکستان پاکستان میں کیا صورتحال ہے ان تمام چیزوں کی تو پاکستان میں ہم بات کرنے تو پاکستان میں infected cases overall تو زیادہ نہیں ہیں آہ عبادی کے لحاظ سے لیکن پھر بھی جو ابھی مارچ 2020 کی جو situation ہے that is not very different from مارچ 2020 کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 6 لاکھ کے قریب cases پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس چودہ ہزار قریب deaths ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 7 لاکھ کے قریب recovered patients ہیں 2 لاکھ کے قریب active patients ہیں ہمارے پاس تو یہ اس تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا یہ دے رہی ہیں ہمارے پاس ایک overall picture but ابھی crutery situation کیا ہے جی کہ ہمارے پاس surge ہے in third wave of COVID-19 پہلے ہم ایک تھوڑی سے brief history دیکھ لیتے ہیں overall ہمارے پاس COVID-19 پاکستان میں کس طرح progress کیا ہے throughout its inception in Pakistan society جو جو first introduction تھا COVID-19 کا وہ ہمارے پاس February 2020 میں ہوا تھا اس کے بعد mid june جو تھا 2020 کا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اس نے peak کو ہٹی کیا تھا ان کے سب سے زیادہ cases تقریباً تیرہ ہزار چودہ ہزار کیس اس طرح ڈیلی کے آ رہے تھے لیکن پھر اکتوبر آتے آتے ہیں نومبر کو گورنمنٹ انسٹیوٹس کو بھی اوپن کر دیا سوری اکتوبر میں جو سکولز اور انسٹیوٹس کو اوپن کر دیا لیکن ہمارے پاس نومبر آتے آتے اکتوبر نومبر میں دوبارہ ہمارے پاس COVID-19 cases زیادہ ہونا شروع ہو گئے اس وجہ سے 16 نومبر 2020 کو گورنمنٹ نے دوبارہ سکولز بند کر دیا بکار COVID-19 اور خدا خدا کر کے پانچ جنوری 2021 کو انسٹیوٹس کھولے تھے بچے سکول جانا شروع ہوئے تھے ریلیکسیشن ایس اوپیز ہوئی تھی لیکن یہ ریلیکسیشن اتنی زیادہ فیٹل ثابت ہوئی کہ آٹھ مارچ آتے آتے آٹھ مارچ 2021 آتے انسی او سی is ری کنسیڈرنگ ٹو کلوز انسٹیوشن ان فیکٹ اب تو یہ آرڈر جاری ہو چکا ہے یہ سلائیڈ میں نے پہلے بنا لی تھی نیوز بار میں آئی ہے جی کہ پندرہ مارچ سے پچیس ماہ تک سپریم بریک ہوگی تو یہ وہ ٹائم لائن ہے جس کو فالو کیا ہے کوویڈ نائٹین نے اگر آج کل ہم دیکھیں تو فیبری دو ہزار بیس پندرہ فیبری دو ہزار بیس اگر آپ دیکھیں تو کنٹین دیکھیں گے کہ ٹوٹرل کیسز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہو کہ ہمارے پاس کیسز کم ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا تقریبا ساڑھے مانچ لاکھ قریب کیسز ہیں ترمیان میں ایک ڈیپ ضرور آئی تھی اکتوبر کے منت میں اگر آپ آور آل دیکھیں تو گراف انکلائن کنٹین اگر ہم ڈیلی نیو کیسز کی بات کریں پاکستان میں تو میں نے پہلے بتایا میڈ آف جون میں جو سرز تھی وہ ہائیسٹ پیک تھی پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو دسمبر نومبر دسمبر کے تھے ان میں سیکنڈ ویو ہائیسٹ رہی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ اب ڈاؤن جانا شروع ہو گئی ہے پھر مارچ دو ہزار اکیس میں یہ دوبارہ ہے یہ دوبارہ انکریز ہونا شروع ہو گئی ہے ہمارے پاس ڈیتھ کے کیسز بھی کچھ اسی طرح کے ہی ہیں لائک ہمارے پاس یہ اگر آپ دیکھیں تو تیرہ ہزار کے قریب ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہیں اور ان فیکٹ جو ابھی کا جو ڈیتھ ریٹ ہے ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں گے جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ مارچ 2021 میں ہو رہی ہے تو یہ تمام وہ فگر تھی ڈیٹا تھا جس کو شیئر کرنا ضروری تھا آپ لوگ کے ساتھ آہ تینک یو ویڈی مچ فور لیسننگ می سبسکرائب چینل پریس تابیل آئیکن so that یو می ناٹ می ساور لاتس video updates آہ سبسکرائب channel for more videos like this thank you very